ہم کلابِ مقدس کی تلاوت کو سنیں گے نئے اہدنامہ میں سے ایمال کی کتاب جسے رسولوں کے ایمال بھی کہا جاتا ہے ایمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی اکیسویں آیات کے آخر تک ہم کلابِ مقدس کی تلاوت کو سنیں گے خداون کے کلاب میں لکھا ہے جب عید پینتکس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک اسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنڈھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھہری اور وہ سب روحن کچھ سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی اور ہر قوم میں سے جو اسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یرشلیم میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو بھیر لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولے والے کیا سب گلیلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور علامی میں سپتامیاں اور یہودیاں کپدکیاں اور پینتس اور آسیاں اور فروگیاں اور پمفلیاں اور مصر اور لبوہ کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو طرف ہے اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں اور سب حیران ہوئے اور گبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے اور بعض نے تھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہیں لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یرشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یویل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خداون فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا سورج تاریخ اور چاند خون ہو جائے گا پیشتر اس سے کہ خداون کا عظیم اور جلیل دن آئے اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداون کا نام لے گا وہ نجات پائے گا پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے جیزوں آج ہم ایک اہم موضوع پر سیکھیں گے اور وہ موضوع ہے روح القدس کا نزول نبوتوں کی تکمیل روح القدس کا امانداروں کی زندگی میں آنا ان پر نازل ہونا یہ نبوتوں کی تکمیل ہے اور میرے جیزوں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اماندار یعنی پرانے اہدنامہ کی اماندار تھے وہ خدمت جو وہ کر رہے تھے وہ نبی جو نبوت کر رہے تھے وہ روح القدس کے بغیر تھی ایسا نہیں ہے لیکن ہمیں پرانے اہدنامہ کے اندر یہ ذکر ملتا ہے خاص طور پر اس واقعے میں جب سعول بادشاہ نے خداون کی حکم کو نہ مانا تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی خدا کی روح کیا ہو گئی اس سے جدا ہو گئی خدا کی روح اس سے علیدہ ہو گئی اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بری روح آ کر اسے تانگ کرنے لگی جب خدا کا روح ہماری زندگی میں نہیں ہوتا یعنی جب ہم خدا کے تابے نہیں ہوتے تو پھر جب ہمارا ہماری زندگی خالی ہوتی ہے تو ایسے وقت میں بری روح کو یعنی ابلیس کی روح کو ہماری زندگی کے اندر کام کرنے کا موقع ملتا ہے مسیح یسو نے جب وہ آسمان پر جانے والے تھے جا رہے تھے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے اپنے شاگردوں کو یہ پہلے سے بتا دیا ایمال کی کتاب اور اس کے پہلے باپ کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو نے کہا کہ جب رون قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے رون قدس کے نازل ہونے کی وسیلہ سے کیا ہوگا تم سب بولیں کیا پاؤگے شاگردوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ اے خداون تو بنی اسرائیل کو بادشاہی دوبارہ سے پھر سے بنی اسرائیل کو بادشاہی کا بتا کرے گا تو یسوسی نے کہا کہ وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں وقتوں کا جاننا ہمارا کام نہیں بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آگ پو خداون کی تابداری میں دیں تاکہ وہ رون قدس کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی درست سے انتمہ کرے شاگرد بادشاہی کی فکر میں ہیں جب وہ مسیح یسو کی مسلوبیت سے پہلے یرشلم میں داخل ہو گئے شہانہ طور پر تو دوسرے روز وہ یسو مسیح کو حیکل کی بڑی بڑی عمارتیں دکھا رہے ہیں بڑے بڑے محلات جو ہیں وہ مسیح یسو کو دکھا رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جب ہم شہانہ طور پر یرشلم میں داخل ہوئے ہیں تو اب مسیح یسو اپنی بادشاہی کا اعلان کرے گا اور ہم اس کے وزیر اور مشیر بن جائیں گے بہت سے شاگرد جو ہیں وہ اس بات کے خیال میں تھے اور یہاں تک کے کلام میں ہم اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ مسیح یسو کے پاس شاگردوں میں سے ایک شاگرد کی ماں ہی اس نے کہا کہ اے خداون تو اپنی بادشاہی میں میرے بیٹوں کو کوئی اچھی جگہ دینا اچھی جگہ دینا تاکہ جو نہیں بادشاہی میں میرے بچے جو ہیں وہ اچھی جگہ پر ہوں تو مسیح یسو نے کہا کہ یہ عودے دینا میرا کام نہیں ہے کہ وہ مسیح یسو کو کہتے کہ اب دوبارہ اسرائیل کو بادشاہی کب ملے گی کب ہم بھی وزیر بنیں گے کب ہمارے پاس بھی عودے ہوں گے تو مسیح یسو نے ان کی سمت کو تبدیل کیا اور کہا کہ وقتوں اور میادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں تمہارا کام یہ ہے کہ تم رول قدس کے لئے انتظار کرو کیونکہ جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے یرشنم جہاں پر تم موجود ہو اس کے بعد سامریہ اس کے بعد یہودیا اور اس کے بعد سامریہ اور اس کے بعد پوری دنیا میں زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے تمہارا کام بادشاہی دنیا میں بادشاہی کرنا نہیں تمہارا کام عودوں کو سنبھالنا نہیں تمہارا کام عالی جگہ پر صدر مشینی کرنا نہیں بلکہ تمہارا کام دنیا میں جانا اور ان تک خدا کا کلام پنچانا ہے لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ رول قدس کے نازل ہونے کا انتظار کیا جائے ابھی ہم نے ایک حوالہ بھی پڑھا یہ ہونا کہ انجل اس کے چودوے باپ میں جب ہم تلاوت کر رہے تھے یہ بات تھی حصہ میں مسیح اسو نے کہا کہ میں جاؤں گا اور ایک دوسرا مددگار تمہارے لئے بھیجوں گا پہلا مددگار مسیح اسو ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم باپ کے پاس جانے کے قابل ٹھائریں اس نے کیسے ہماری مدد کی اس نے سلی پر اپنی جان دی اس کے سلی پر جان دینے کی وسیلہ سے ہمارے لئے خدا باپ پک پہنچنا آسان ہوا ہماری مدد ہوئی کہ ہم اس پر ایمان لائیں اس مسیح پر اور مسیح اسو پہلا مددگار ہے دوسرا مددگار رول قدس ہے جو ہمیں اس باپ کے لئے تیار کرتا ہے کہ جب ہم باپ کے خاندان کا حصہ بن چکے ہیں تو اب ہم اس کی خدمت کے کام کو کر سکیں مسیح اسو نے کہا جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے یہ روز جب شاگرد کلام میں لکھا ہے کہ پترس اور باقی گیارہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مسیح اسو نے بارہ شاگردوں کو چنا جس میں سے ایک شاگرد جس نے مسیح اسو کا انکار کر دیا مسیح اسو کو پکڑوایا کیا نام تھا جی اس کا سب بولے کیا نام تھا اسکریوتی اس نے مسیح اسو کو پکڑوانے کے بعد اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کر دیا پھندہ لے کر وہ مر گیا اب شاگرد گیارہ رہ گیا لیکن مسیح اسو کے اسمان پر جانے کے بعد جب یہ شاگرد اور خواتین یہ اکٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بارہ کو چنا گیا تھا ایک نے تو خود اپنے لئے موت خریدی تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے لئے باروے شخص کو چننے امار کی کتاب اس کے پہلے باپ کے اندر اور اس کی اکیسویں آیت میں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرد ہو جو ہمارے ساتھ جی اٹھنے کا گواہ بنے دو لوگوں کو پیش کیا گیا ایک یوسف کو جو بھر سبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے اور دوسرا متیہ کو اور کلام ملے کے جو قرآ ہے وہ متیہ کے نام کا نکلا اور وہ باروہ شاگرد جماعت میں باروے کے طور پر شامل ہوا اور ان کے ساتھ شمار ہوا اب جب یہ بارہ رسول جو کے بعد باروہ چنا گیا یہ بارہ لوگ اور ان کے ساتھ خواتین اور چند اور لوگ یہ موجود تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ دن جب یہ یرشلم میں تھے یہ عید پینتی کوس کا دن تھا کون سا دن تھا یہاں پر جو لفظ لکھا وہ پینتی کست لکھا ہے لیکن پینتی کست اور پینتی کوس یہ دونوں ایک ہی ہیں ہمیں یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ یہودی جب عید مناتے تھے تو وہ مختلف علاقوں سے یہاں پر تقریباً چودہ مختلف علاقے جو ہیں وہاں سے مختلف علاقوں سے یہودی عید منانے کے لیے یرشلم میں موجود تھے یہودی جب بھی کوئی عید مناتے تو وہ یرشلم میں آیا کرتے تھے مسیح اسو کی زندگی کا ایک واقعہ جب مسیح اسو کی عمر بارہ برستی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسیح اسو اپنے باپ یوسف اور باپ مکرسہ مریم کے ساتھ اور رشتداروں کے ساتھ عید منانے کے لیے کلام میں لکھا کہ وہ یرشلم میں گئے اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو مسیح اسو یرشلم میں رہ گئے کس کس کو وہ واقعہ یاد اپنا ہاتھ نکا سکتے ہیں شکریہ اپنا ہاتھ دیجے کریں اسی طرح تمام یہودی جب بھی وہ عید مناتے تو عید منانے کے لیے وہ یرشلم میں جاتے ہمیں ہنہ اور اس کے شور الکانہ اور اس کے خاندان کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی عید منانے کے لیے خداون کے گھر میں خیمہ اجتماع جہاں پر موجود ہے وہ وہاں پر موجود تھے اور وہ وہاں پر جایا کرتے تھے تو یہودی خواہ وہ کسی بھی لاکہ سے تعلق رکھتے ہوں وہ عید منانے کے لیے یرشلم میں آیا کرتے تھے کیونکہ عید کے روز انہیں قربانی کرنی ہوتی تھی انہیں حیکل میں جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی تو اگر وہ عبادت حیکل میں نہ کرتی کہ مذہب اسلام کے لوگ جب وہ عید مناتے تو کتنے دن کی عید مناتے ہیں تین دن کی کتنے دن کی یہودی بہت سی عیدوں کے جب مناتے تو اس میں وہ ایک ہفتے کی سات دن کی وہ تین دن کی عید بھی مناتے اور اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ حیکل یا یرشلم شہر جو ہے اس قدر بھرا ہوتا کہ ہر شخص کو کسی کو پہلے دن موقع ملتا کسی کو دوسرے دن تیسرے دن چوتھے پانچ اور ساتھے دن موقع ملتا کہ وہ جا کر حیکل میں قربانی کرسکے وہ جا کر سجدہ کرسکے وہ دعا کرسکے اس لیے عید کو اتنے دنوں تک منایا جایا کرتا تھا تاکہ ہر شخص وہ حیکل میں حاضر ہو سکے اب جب پینتی کوس کا دن ہے یعنی عید پینتی کوس کا دن ہے تو شاگیر بھی چکے وہ یہودی قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ سب یہودی قوم میں سے ہی تھے وہ بھی عید منانے کے لیے یوروشلم کے اندر موجود ہیں اور قرآن میں لکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے وہ کیا تھے سب ایک جگہ اب یہ جگہ جہاں پر یہ جمع ہے یہ حیکل نہیں ہے بلکہ یہ ایک گھر ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ جب وہ سب ایک جگہ جمع تھے اس سے جگہ جہاں پر آگیا میں دوسری آیت میں اس کا ذکر ملتا لکھا ہے کہ وہ سارا گھر حیکل نہیں ہے بلکہ وہ ایک گھر ہے ایک عام گھر ہے وہ سب لوگ دعا کر رہے ہیں اور کیوں دعا کر رہے ہیں کیونکہ یسو مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا وہ آئے گا وہ تمہیں باپ کے بارے میں بتائے گا وہ تمہیں حق کی باتیں بتائے گا وہ ایک مددگار ہوگا وہ استاد ہوگا وہ تمہیں خدمت کے لیے تھیار کرے گا مسیح یسو کو عثمان پر گئے ہوئے تقریباً دو ہفتے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک وہ خدمت کے لیے باہر نہیں گئے کیونکہ یسو مسیح نے انہیں کہہ دیا تھا کہ جب تک تمہیں رول قدس نہ ملے قوت کا لباس نہ ملے تم یہیں پر ٹھہرے رہنا اور یہ لوگ رول قدس کو حاصل کرنے کے لیے اسے پانے کے لیے قوت کا لباس حاصل کرنے کے لیے ایک گھر میں جمع تھے اور دعا کر رہے تھے کہہ خداون تو قوت کا لباس زبان کا لفظ پینتی کوسٹ جب ہم اسے دیکھتے تو اس کا مطلب ہے پچاسوہ اس کا کیا مطلب ہے پچاسوہ عید فسا کے پچاس دن کے بعد پینتی کوسٹ کی عید منائی جاتی تھی اور پچاسوہ دن فسا کے بعد پچاسوہ دن جو ہے وہ پینتی کوسٹ کا دن ہوتا تھا اور یہ عید فسا کے پچاسوے دن کے بعد منائی جاتی تھی اور یہ عید کیا تھی میں چاہوں گا کہ میرے صاحب خروج کی کتاب اور اس کے تئیسویں باب کی جانے بڑھیں پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ عید کیا تھی اور کیوں یہ عید منائی جا رہی تھی یہ رول قدس کے نزول کے دن کی طور پر نہیں منائی جاتی تھی لیکن اس دن کیا ہی تھی خروج کی کتاب اور اس کا تئیسویں باب اور اس کی انیسوی آئیت قرآن میں لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا تئیسویں باب اور انیسوی آئیت میں تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حیثہ خداون اپنے خدا کے گھر میں لانا تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا یہ عید اس یادگاری میں منائی جاتی تھی کہ خدا نے ہمیں ہمارے خاندان کو اور ہماری زمین کو برکت دی ہے تو جب وہ فصل کی کٹائی کا آغاز کرتے جب وہ اپنے لیے اناج کو حاصل کرتے تو وہ ہر قوم کے قبیلہ میں سے ان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے فصل کے پہلے پھلوں کا حدیہ خداون کے گھر میں لائے کرتے تھے فصل کے پچاس دن کے بعد پینتی کوس کی جو عید ہے یہ اس طرح منائی جاتی کہ لوگ جس کے پاس گندم تھی وہ گندم خدا کے گھر میں لاتا اگر کسی نے کوئی باغ لگایا تو وہ اس کے پھل کا دیا یعنی موسم کے بطابق جو پھل ہے وہ اس کا حدیہ وہاں پر لائے کرتا تھا لیکن پینتی کوس کا دن جب ہم مسیح ایمان میں دیکھتے ہیں تو یہ ایمان ہمیں یہ بتاتا یہ ایمان ہمارے اندر ایک قوت کو پیدا کرتا ہے کہ پینتی کوس جو مسیح یسو کی آسمان پر جانے کے بعد منائی گئی اس روز جب یہ شاگرد اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ موجود تھے تو پینتی کوس کا دن جب لوگ خداون کو پہلے پھلوں کا حدیہ دیتے تھے ایمانداروں کی جماعت کا پہلا پھل خداون کی جانب سے خداون کے سامنے آیا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے خداون کے کام کو کرنا شروع کیا ہے پینتی کوس کا دن پھلوں کی عید کا دن ہے پہلے پھلوں کی عید کا دن ہے لیکن جب رول قدس نازل ہوا تو رول قدس نے اس بات پر مور کر دی کہ اب سے مسیح سو پر ایمان لانے والے لوگ وہ کلیسیہ کے اندر ابتدائی کلیسیہ کا درجہ رکھیں گے وہ پہلے پھل ہوں گے ایمانداروں میں جو خداون کے سامنے مسیح یسو کے آسمان پر جانے کے بعد اس زگب پر جمع تھے تو کلاب میں لکھا ہے کہ اس وقت میں آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے جیسے کیا ہوتا ہے زور کی آندھی کا آندھی جب کبھی آتی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اقدم خموشی ہو جاتی پرندے جان جاتے کہ دور سے ہوا جو چلی آ رہی ہے اور جہاں پر ابھی آندھی نہیں آتی وہاں پر سناٹا ہو جاتا ہے خموشی ہو جاتی ہے ہب سو جاتا ہے اور کلاب میں لکھا ہے کہ اس روز ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جاہاں وہ بیٹے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں انہیں زبانیں کیا ہوئی زبانیں سنائی نہیں دیں بلکہ کیا ہوئی زبانیں رون قدس جہوہ اس طرح نازل ہو رہا ہے ایسے آ رہا ہے کہ انہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہے اور کلاب میں لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر آٹھ ہے رہی اور وہ سب رون قدس سے بھر گئے اور لکھا ہے کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے وہ کیا کرنے لگے غیر زبانیں اب ہم اس بات کی جانب آئیں گے کہ پہلی دفعہ جب غیر زبان بولی گئی تو وہ کیوں بولی گئی رون قدس نازل ہونا نبوتوں کی تکمیل ہے اور آگے ہم اس بات کو پڑھتے بھی ہیں اور ہم نے ابھی حوالہ میں بھی پڑھا کہ پترس رسول جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں یویل نبی نے پہلے سے بتا دیا جب اس جگہ پر رون قدس یعنی قوت کا لباس انہیں ملے رون قدس نازل ہوئے تو اس وقت رون قدس پہلی بار نازل ہوئے اور لوگ مانگ رہے ہیں کہ اے خداون رون قدس ہمیں دے اے خداون رون قدس ہمیں دے تاکہ ہم تیری خدمت کر سکے وہ خدا سے رون قدس کو مانگ رہے ہیں قوت کا لباس مانگ رہے ہیں لیکن آج رون قدس نازل ہوئے دوہزار سال سے زیادہ ہو چکا ہے آج ہم رون قدس مانگ نہیں سکتے بلکہ یہ کہہ سکتے کہ اے خداون میں جو مسیح سو پر ایمان رکھتا ہوں میں جس نے اے خداون ان حکموں کو جو کلام میں مسیح سو نے دیئے پورا کیا اے خداون میں اپنے لئے رون قدس کی معمولی کی دعا کرتا ہوں وہ رون قدس جو میرے اندر ہے اے خداون تو اس رون قدس کو اور زیادہ میں اندر بڑھا مثال کا طور پر اگر ہم کسی گلاس کی بات کریں اگر اس کی اندر یہاں تک پانی ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں پانی ڈالو بلکہ کہیں گے کہ اس میں اور پانی ڈالو اور جب پانی اور ڈالا جائے گا تو گلاس جب وہ بھر جائے گا وہ چھلکنا شروع ہو جائے گا پانی اس سے بار آنا شروع ہو جائے گا آج ایمانداروں کے اندر مسیح سو کو قبول کرنے کے بعد رون قدس موجود ہے اور کلام کے مطابق جب ہم مسیح سو کو قبول کرتے ہیں تو رون قدس ہمیں انعام میں مل جاتا ہے آج ایمانداروں کو رون قدس کی معمولی کے لئے یعنی اس کے بڑھاوے کے لئے اور اس کے اضافے کے لئے دعا کرنی چاہیے لیکن ایک بہت بڑی گلتی جو ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداون تو اپنا روح ہمیں دے یاد رکھیں روح جب ہم نے مسیح سو کو قبول کیا تو وہ ہمیں بیانے کے طور پر دے دیا گیا کہ جب خدا نے روح دیا ہے تو وہ ہمیں میشہ کی زندگی اور آسمانی گھر بھی دے گا رون قدس بیانے کے طور پر دیا گیا ہے رون قدس جب ہم مسیح سو کو قبول کرتے ہیں اور ہم اس میں زندگی بسر کرتے ہیں تو رون قدس کی وسیلہ سے ہی ایسا ممکن ہوتا ہے آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ خداون تو کیا بکش ہمیں رون قدس کی سب بولیں کیا بکش رون قدس کی ہاں اگر کسی کو شک ہے کہ اس نے مسیح سو کا انکار کر دیا اس نے مسیح سو کو اپنا نجات دنگا ماننے سے انکار کر دیا اس نے مسیح سو کو چھوڑ دیا تو اسے اپنے لئے رون قدس بانگنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ مسیح میں ہیں تو اپنے لئے رون قدس کی کسی چیز کے لئے دعا کرنی ہے معموری کے لئے سب بولیں کس کے لئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم کلیسیا میں غیر زبان کیوں نہیں بولتے غیر زبان اس وقت میں بولی گئی ابتدائی کلیسیا نے بولی آج بھی کچھ لوگ بول رہے ہیں ہم کیوں غیر زبان نہیں بولتے میرے عزیزو اس وقت غیر زبان جب کلیسیا پر ابتدائی کلیسیا پر ان ایمانداروں پر رون قدس کی ایک نعمت ان پر نازل ہوئی اور انہیں رون قدس کی اس نعمت کو حاصل کیا تو آج ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر وہ موجود تھے ہم نے قوموں کا ذکر پڑھا تقریباً چودہ مختلف قوموں کے لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کی زبانیں مختلف ہیں جن کی بولی مختلف ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جب رون قدس ان پر نازل ہوا اور رون قدس کی یہ قدرت ان کی زندگی میں آئی تو انہوں نے اس بات کو جب خدا رون قدس کی ادایت سے بولنا شروع کیا تو یہ چودہ مختلف قوموں کے مختلف زبانیں بولنے والے ان کی لینگوچ مختلف تھی رون قدس جب نازل ہوا اور رون قدس کی یہ نعمت یعنی غیر زبان ملی تو چودہ سے زائد قوموں کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس بات کو جانا کہ یہ ہماری بولی بول رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہماری بولی آج جب غیر زبان بولی جاتی ہے کوئی شخص غیر زبان بولے تو کلام کی مطابق اس کا ترجمہ کرنے والے قلیسیہ میں موجود نہیں ہوتے پالوس رسول کرنس کی قلیسیہ کو لکھے کے خطمی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر زبان بولتا ہے قلیسیہ میں تو وہ غیر زبان کا ترجمہ کرے ساتھ کیا کرے اگر ترجمہ نہیں کرتا تو آگے لکھے تو غیر زبان بولنے والا قلیسیہ میں چپکا رہے کیا کرے انگریزی زبان کا لفظ بڑا سخت ہے اس کے لیے کہ وہ شٹ آب ہو جائے وہ اپنا مو بند کر لے اگر قلیسیہ کے اندر غیر زبان بولی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تو وہ شخص جو غیر زبان بولتا ہے وہ اپنے لیے بول رہا ہے قلیسیہ کی ترقی نہیں ہو رہی سب سے پہلے جب غیر زبان بولی گئی تو قلیسیہ میں ترقی ہوئی کلام مقدس میں یہ لکھا ہے جب ہم امال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں اور اس کی اکتالیسویں آیت میں ساتھ دیکھے گا امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی اکتالیسویں آیت میں لکھا ہے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا جن لوگوں نے کیا کیا اس کا کلام یہ وہ سب لوگ ہیں جو مختلف قوموں سے یروشلم میں عید کرنے آئے ہیں جن کی زبانیں فرق ہیں میں نے ان سب قوموں کے بارے میں آپ کو بتایا پار تھی مادی علامی مصبتامیہ یہودیہ کبدکیہ پینتس آسیہ فروگیہ پمفلیہ مصر لبوہ اور رومی مسافر اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کریتی اور عرب سب کی زبانیں مختلف ہیں لیکن جب رون قدس کی نعمت ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یعنی غیر زبان وہ نازل ہوئی تو اکتالیس شعہت میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا اور قبول کب کیا ہوگا جب کیا ہی ہوگی انہیں سمجھ آئی ہوگی کیا ہوگی انہیں جب غیر زبان اماندار بولی جاندے ان کو سمجھ نہیں آنی تو انہیں قبول کیسے کرنا تھے آج بھی میں اس بات کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص غیر زبان میں دعا کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے آمین نہیں کہہ سکتے آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو بھئی جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آمین کا کیا مطلب ہے ہمیں کیا پتہ پتہ نہیں اس لئے ہمارے لئے کوئی ایسی چیز کہہ دی ہے اے خدا انہیں سارے نوبر باد کر دے تیسی آمین کہہ دی انڈ جن غیر زبان جب بھی بولی گئی کلیسیہ میں ترقی ہوئی پالوس رسول امال کی کتاب کے بعد آگے کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھے کے خط میں کہتے ہیں کہ اگر غیر زبان بولے والا کلیسیہ میں آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ سب مل کر غیر زبان نہ بولیں کلاب میں لکھا ہے کہ جب غیر زبان بولی جاتی ہے تو ہر کوئی اپنی باری سے بولے کیا کرے یہاں پر دعا ہوتی ہے سارے ہی پتہ نہیں شروع ہو جاتے ہیں غیر زبان میں دعا کرنا اور کلاب میں لکھا ہے کہ جب کچھ شخص غیر اماندار باہر سے اندر آئے گا تو وہ کیا سمجھے گا ایسے مسیح کے بدن کی ترقی نہیں ہوگی ایسے غیر اماندار لوگوں کو ہم مسیح کی جانب نہیں لے کے آ سکتے کلاب میں لکھا ہے ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے کونسا خدا ہے اگر کوئی غیر زبان بولتا ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والا ہو ایک بولتا ہے تو دوسرا چھپ رہے جب اس جگہ پر انتیکوس کے روز غیر زبان بولی گئی چودہ سے زیادہ قوام کے لوگ وہاں پر موجود ہیں لوگوں نے کلام کو سنا اور لکھا ہے کہ ان کے دل پر چوٹ لگی مرسا دیکھئے اس کی سینتی سویہت بھی لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی کیا ہوئے ان کے دلوں پر جب سنا تو چوٹ کیوں لگی کیونکہ سمجھ آ رہی تھی میں یہاں پر کھڑے ہو کر انگریزی میں پیغام دوں میں عبرانی زبان کے مشکل لفظ آپ کو بتاؤں میں یونانی زبان کو کھول کھول کر بتاؤں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ لگی تو ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا آپ کا بے فائدہ ہے دل پر چوٹ نہیں لگے گی دل پر چوٹ تب لگے گی جب آپ کی زبان میں آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے جب غیر زبان نازل ہوئی تو کلام میں لکھا ہے کہ جب لوگ ان کو سن رہے تھے تو چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں سب کو کیا لگتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میری آج کوئی انگریز آج یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بولی نہیں مجھ اس کو سمجھنے کے لیے کسی ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی آ کر افریقین زبان میں بولے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی مجھے اس کے لیے کہ سب کو لگتا ہے کہ یہ میری بولی بول رہے ہیں دوسری بات ان کے دل پر چوٹ لگی اور تیسری بات اکتالیس وی آیت کے اندر یہ لکھا ہے خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کلام کو قبول کیا انہوں نے کیا کیا کلام کو کلام کو صرف قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے ببتسمہ بھی لیا کیا لیا سب بولیں کیا لیا اور تین ہزار لوگ تین ہزار آدمی یہ سب ان میں شامل ہو گئے یعنی کلیسیہ میں شامل ہو گئے کتنا فائدہ ہوا غیر زبان کا لیکن آج غیر زبان کا فائدہ کیا ہے زیرو پرسنٹ فائدہ نہیں غیر زبان بولنے والا میں غیر زبان نہیں بولتا پرکھنے کا انداز یہ ہے کہ جی یہ غیر زبان نہیں بولتے اسی لیے یہ روحانی نہیں ہے یسی مسیح نے کہا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچان آجاتا ہے کسے تو رول قدس کا پھل غیر زبان نہیں ہے رول قدس کا پھل جب ہم خداوں کے کلام میں پڑھتے ہیں تو وہ محبت ہے وہ حلیمی ہے غیر زبان رول قدس کی ایک نحمت ہے جو وقتی طور پر دی گئی تاکہ لوگ جب غیر قوموں میں جا کر کلام سنائیں پترس جب وہ یروشنم سے نکل کر سامریہ میں جاتا ہے وہ یہودیہ میں جاتا ہے وہ لوگ جو ہندوستان میں کلام سنانے کیلئے ہیں یہاں کی بولی جو ہندی تھی عبرانی بولنے والے لوگ ہندی نہیں بول سکتے تھے لیکن جب وہ کلام کھڑے ہو کر سناتے تو رول قدس اس طرح کام کرتا کہ وہ لوگ جب سنتے تو نہیں لگتا کہ یہ میری زبان بول رہا ہے اور ایسا کرنے سے ایک بڑے لوگوں کا حجوم جو ہے وہ ایمانداروں میں تبدیل ہو جاتا رول قدس کی یہ نعمت وقتی طور پر دی گئی کیوں دی گئی کیونکہ اس وقت تک خدا کا کلام لیکھی ہوئی صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں تھا لیکن پالوس رسول یہ کہتے ہیں کرنکیوں کا خات پہلا خات اس کے تیرے باپ میں لکھا ہے لیکن جب کامل آئے گا تو ناکس جاتا رہے گا اور اس سے پہلے نبوت کا ذکر ہے اس سے پہلے غیر زبان کا ذکر ہے اس سے پہلے رویا کا ذکر ہے نبوت کا ذکر اور ایسی ساری چیزیں جو خداون نے حیثوں میں دی تاکہ کلیسیا میں ترقی ہو پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ جب کامل آئے گا یعنی کلام آئے گا تو یہ سب کچھ جو حصوں میں ہے یہ جاتا رہے گا اور کلام میں لکھا ہے کہ آخر تک ایک ہی چیز قائم رہنی ہے ایمان امید یہ کیا ہیں دائمی ہے لیکن کلام میں لکھا ہے افضل آخر تک رہنے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ محبت ہے ابتدائی کلیسیا میں جب غیر زبان بولی گئی تو کلیسیا میں ترقی ہوئی آج جب غیر زبان بولی جاتی ہے تو کلیسیا میں ترقی نہیں ہوتی آج جب غیر زبان نہیں بولی جاتی تو کلیسیا میں پھر بھی ترقی نہیں ہوتی کیونکہ غیر زبان بولنے والی یہ کہتے ہیں چونکہ یہ غیر زبان نہیں بولتا ہے اس لیے اس کے اندر رول قدس موجود نہیں یاد رکھیں مسیح اس نے پھل کے بارے میں بات کی کہ درخت کسے پہچانا جاتا ہے اپنے بڑی دیر تک بڑا ایک چرچہ رہا کہ نبوتیں کی جائیں غیر زبانیں بولی جائیں یہ رول قدس کے بہاؤں کو ظاہر کرتا ہے اور کیوں ایسا بولا جاتا تھا کیونکہ اس میں بڑا شور شراپہ ہوتا ہے بڑا پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بڑا روحانی ہے اس نے یہ کہہ دیا یہ غیر زبان بولتا ہے بہت سارے لوگوں کی غیر زبان تو چند الفاظ کا مجموعہ ہے پتلس نے جب کھڑے ہو کر کلام کیا تو اس کا کلام جو وہ یوہل نبی کے صحیفہ میں سے بتا رہا ہے سننے والوں کی دلوں پر چھوٹ لگی اور کلام یہ لکھا ہے کہ ہر ایک کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ میری زبان ہے یہ میری بولی ہے اس نے چند رٹے رٹائے الفاظ نہیں بولے تجربے کے طور پر آپ کو کہوں گا کہ جا کے تجربہ کر کے دیکھیں جو زبان بولتے اسے ریکارڈ کریں گھر پر آ کر سنیں کتنے نئے الفاظ اس نے بولے ایسا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آج لوگ غیر زبان کو اپنی بڑائی اور اپنی پذیرائی کے لئے استعمال کریں آج ایمانداروں کو رول قدس کی نعمت سے زیادہ رول قدس کے پھل کی ضرورت ہے اور مقدس پالوس رسول گلتیوں کو قلیسیہ کو لکھے گئے خط میں اور اس کے پانچویں باب کے اندر اس کی بائیسویں آئیسی یہ کہتے ہیں مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں جب پھل کی بات کی جائے تو معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کلیسیہ تو کلیسیہ خادمین کی زندگیوں میں بھی روح کا پھل بڑے ہی کام ملتا ہے کیا کہ جاتا ہے روح کے پھل روح کے پھل نہیں بلکہ روح کا پھل ہے جب رول قدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس کا پھل محبت خوشی اتمنان اور ساری چیزیں اس کے پھل کے طور پر موجود ہوتی ہیں آج پھل پر توجہ کام دی گئی اور نعمت پر توجہ زیادہ دی گئی کیونکہ نعمت کے اندر وہ پنجابی میں کہتا ہے کھڑکا ہوتا ہے بڑا پتہ چلتا ہے بڑا ایماندار ہے لیکن روح کا پھل جو ہماری زندگی کے اندر رول قدس کے ہونے کی علامت ہے رول قدس کا پھل ہماری زندگی میں روح کے موجودگی کی علامت ہے آج اس کی کمی ہمیں نظرات کی اور کلام میں لکھا ہے یہ سب کام اس کی کوئی شریعت مخالف نہیں آج ایمانداروں کی زندگی میں خداوند پھل چاہتا ہے کلام میں لکھا ہے مسیح یسو انجیر کے درخت کے پاس گئے اور گئے تو اس میں پھلی نہیں تھا تو یسو مسیح نے کیا کی اس پر لانت کی کیا کی اس پر اور کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھلنا لگی اور کلام میں لکھا ہے کہ اگلے روز جب شاگید وہاں سے گزرے تو نے دیکھا کہ وہ درخت سوکھا ہوا تھا کیوں کیونکہ اس کے اندر پھل موجود نہیں تھا آج نعمت کی بات ہم کرتے ہیں ہر طرف ہمیں ٹیلی ویژن پر اس بات کا ذکر ملتا ہے آج لوگ بڑی خوشی سے غیر زبان بولتے ہوئے نبوتیں کرتے نظر آتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اب کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے آخری باب بائیس میں باب لکھا ہے اگر کوئی اس میں کچھ بڑھائے یا اس میں کچھ گھٹائے تو جتنی آفتیں پداعش سے لے کر مکاش وعدہ کہ اس کتاب میں لکھی ہیں وہ سب اس پر نازل ہوں گی لیکن آج ہمیں لوگ نبوتیں کرتے نظر آتے ہیں کیوں کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کے سامنے پتا چلتا ہے کہ یہ خادم بڑا روحانی ہے لیکن اگر ان کی زندگی کو خنگا لیں ان کی پرائیوٹ زندگی کو دیکھیں تو وہ روح کے پھل کے بغیر ہوتی ہیں میرے عزیزو رول قدس کا نزول نبوتوں کی تکمیل ہے رول قدس جب نازل ہوا کلیسیا پر ابتدائی کلیسیا پر تو کلیسیا نے ترقی کی آج کلیسیا کیا ترقی کر رہی ہے چرچ میں کھڑے ہو کر غیر زبان باہر نکر کر گالی چرچ میں کھڑے ہو کر غیر زبان پادری سبان اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں ان پر الزام لگا کر انہیں طلاق دے رہے ہیں کیا رول قدس پلپڑ کی حد تک ہماری زندگیوں میں کیا چرچ کی اندر آ کر چرچ میں بیٹھ کر رول قدس ہماری زندگی میں اور باہر جا کر ہم معاف نہیں کرتے ہم باہر جا کر خداون میں خوش ہی نہیں ہماری زندگی میں اتمنان نہیں دعا ہم کر رہے ہیں ہماری زندگی میں اتمنان نہیں کیوں ایسا نہیں کیونکہ ہم نے رول قدس کا پھل اس کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دی رول قدس کے نزول کے وسیلہ سے شاگردوں کے لیے یہ آسان ہوا کہ وہ پیغام جو یسو مسیح کے سلیب پر جان دینے اور اس کے جی اٹھنے اور اس کے آسمان پر جانے کا پیغام ہے وہ اس پیغام کو سنا سکے یہی پترس جو کھڑے ہو کر پینتکوس کے روز یہودیوں کے اندر اور چودہ سے زائد اقوام کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں یہی پترس جو ان کے اندر کھڑے ہو کر کلام سنا رہے ہیں یہ جو یول ابی کے صحیفہ کے باتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں یاد ہے یہ پترس کون ہے جو یسو کا انکار کرنے والا تھا لوگوں نے آ کر پوچھا کہا تو وہی نہیں جو یسو کے ساتھ تھا انکار کر دیا دو لفظ کے میں تو اسے جانتا ہی نہیں لیکن جب رول قدس نازل ہوا تو کلام سنانا پیغام دینا یہ اس کے لیے احسان ہو گیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کلام کو جب وہ سیکھتے نہیں ہیں سیمیری نہیں کرتے وہ کہتے جی ہمیں رول قدس نے سکھایا رول قدس ہمارا استاد ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن بعض آپتہ طور پر سیکھنا بھی ضروری ہے بہت سے لوگ جو سیمیری نہیں کرتے ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے سیمیری نہیں کی بغیر سیمیری کی آپ نے بائبل اٹھائی اور کلام سنانا شروع کر دیا آپ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی شاگردہ نے کٹی سیمیری کی تھی میرے عزیزو شاگردہ نے جس سیمیری کو کیا اسے آج تک کوئی نہیں کر سکا جس استاد کے ساتھ جو شریعت میں باکمال تھا جو شریعت کو دینے والا ہے جس استاد کے ساتھ وہ رہے یا تو اس استاد کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی تو پھر اچھی بات ہے اس استاد کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ دیکھیں کہ جب رول قدس نازل ہوا ہے تو بغیر سیمیری کے ہی رول قدس کی قدرت سے اور وہ سب کچھ جو یسو نے نے سکھایا تھا کہ کھڑے ہو کر بیڑ سے کلام کیسے کرنا ہے وہ یسو جی نے انہیں دیکھا کہ وہ پہاڑی پر پہاڑی واز میں کیسے کلام کرتا ہے جب پترس ان گیارہ میں سے کھڑا ہوا تو اس نے یوئل نبی کے صحیفہ میں سے جب کلام کو کھولنا شروع کیا تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دل پر چوٹ لگی رول قدس جب شاگردوں کو ملا تو کلام کو سنانا انہوں نے ارشاد آزم کی تکمیل کیلئے کام کیا اور رسولوں میں سے ایک ایسا رسول تومہ آجی سے رسول ہند بھی کہا جاتا ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے اس حصہ میں آیا اس خطہ میں تومہ رسول ہند کی بڑی خدمت ہے وہ جب یہاں پر آیا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رول قدس نے کیسے کام کیا آج جہاز ہیں آج سفری سہولیات ہیں پتہ نہیں وہ شخص کیسے شاید چل کر شاید جہاز میں بیٹھ کر آیا ہوگا ہمیں پالوس رسول کی خدمت ملتی ہے کہ وہ ایشیا سے یورپ کی جانب سفر کر کے گیا رول قدس نے ان کی مدد کی کہ وہ کلام کو لوگوں تک پنچائیں یہ رول قدس کی قدرت اور طاقت ہے جسے آج نظر انداز کیا جا رہا ہے رول قدس کی نعمت صرف غیر زبان نہیں ہے جس پر آج زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے بلکہ رول قدس کی قدرت آج ہماری زندگی میں دلیری کو پیدا کرتی ہے کہ ہم غیر قوموں میں جا کر کلام سنا سکیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں غیر زبان بولتا ہوں تو کلام میں لیکن ہے کہ خدا اپنا روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا تو پھر کیوں رول قدس کی یہ قدرت آپ کی زندگی میں نہیں کہ آپ غیر قوموں میں کھڑے ہو کر کلام سنائیں دیکھیں جنہوں نے غیر زبان بولی وہ غیر قوموں میں گئے وہ کہنوں کے سامنے وہ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں کلام سنائے کہ آج کیوں آپ ایسا نہیں کرتے درتے ہیں کیونکہ رول قدس کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی توقعات کے مطابق استعمال کر رہے ہیں کلام میں اس حقہ پر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ رول قدس جب ان پر نازل ہوا تو آگ کی مانت جو پھٹتی ہوئی زبانیں ہیں وہ ان پر نازل ہوئی امال کی کتاب کے اندر ہمیں یہ لکھا ہے کہ آگ کے شولہ کسی آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہے وہ ان پر آگ کا ٹھہر گئی انہیں نظر آ رہی رول قدس کی ایک قدرت جو ہے اس پر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ رول قدس آگ کی طرح کام کرتا ہے ہماری زندگیوں میں آگ کیا کرتی ہے چیزوں کو جی جاگ رہے ہیں جا کر سنے گئے آگ کیا کرتی ہے ہماری زندگی میں چیزوں کو جلاتی ہے اگر ہم کبھی آگ کا استعمال کریں تو ہم اسے جلانے کیلئے استعمال کرتے ہیں روشنی کیلئے بھی آگ کو استعمال کیا جاتا ہے رول قدس یہ خاصیت یہ ہے کہ وہ آگ ہے اور وہ زندگیاں جن کے اندر عبلیس نے اپنا ڈیڑا قائم کر رکھا ہے وہ زندگیاں جو عبلیس کی قید میں ہیں وہ جو عبلیس کے قبضہ میں ہیں جب وہ یسومسی پر ایمان لے آتی ہیں تو رول قدس ان کی زندگی کے اندر آگ کی طرح کام کرتا ہے اور وہ عبلیس کی تاریخی اور اس کی قوتیں جل کر بسم ہو جاتی ہیں یہ لوگ جو غیر قوموں سے ہیں دوسرے علاقوں سے یودی لوگ آئے تھے کلام میں لکھا کہ یہ کچھ زین بنا کر نہیں آئے تھے کہ وہاں پر جائیں گے وہاں پر کوئی رسول ہوں گے یہ تو عید بنانے کیلئے آئے تھے لیکن جب رول قدس جو آگ کی طرح کام کرتا ہے اس کا بہاؤ ان کی زندگی میں ہوا رول قدس ان کی زندگیوں میں آیا انہوں نے مسیح یسو کے بارے میں سنا اور پتلس جب اس نے یویل کے صحیفہ سے اس بات کا آغاز کیا تو یاد رکھیں ان کی زندگی کے اندر پیوریفیکشن کا کام ہوا پاکیزگی کا عمل ان کی زندگی میں شروع ہوا اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں کرنے کے بعد مبتسمہ لیتے ہیں تو پھر رول قدس آتا ہے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا بغیر رول قدس کے کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی مرضی نہ ہو باپ کسی کو اپنے پاس نہیں لے کر آتا اور نہ کوئی باپ کے پاس آ سکتا ہے ہاں لیکن باپ ایسا ضرور کرتا ہے کہ وہ ہمارے لئے موقع فرام کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ ہماری ذمہ داری بھی ہمیں دیتا ہے کہ ہم سنیں اور سن کر اس پر ایمان لائیں وہ زبردستی ہمارے ساتھ نہیں کرتا رول قدس کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا بغیر رول قدس کے کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا کلام مقدس میں ہمیں حبشی خوجہ کا ذکر ملتا ہے لیکن ہے کہ وہ یہ سایہ نبی کے صحیفہ کو رات پر بیٹھے ہوئے پڑھتا ہوا جا رہا تھا جب وہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا تو خداوند یہ جانتا تھا کہ یہ پڑھتا رہا ہے لیکن سمجھے بغیر پڑھ رہا ہے تو خدا رول قدس نے اس کیلئے ایک شخص فلپس فرام کیا اور فلپس اس کے پاس آ گیا رول قدس اسے اٹھا کر وہاں پر لے آیا اور وہ چلتا چلتا راب پر اس کے ساتھ بات کرتا رہا رول قدس نے اپنا کام کیا خدا نے اپنا کام کیا فلپس نے اسے بات کی اور فلپس نے اسے پوچھا کہ کیا تو جو یہ پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اس نے کہا نہیں جب تب کچھ سمجھائے گا نہیں میں کیسے سمجھوں گا جب رول قدس نے اپنا کام کیا تو اس شخص نے اپنا پیش کیا وہ ایک وزیر تھا شاید وہ یہ بھی کہا سیدہ تو کون ہو نہیں منہ پوچھنوالا لیکن جب رول قدس کسی زندگی میں آتا ہے تو وہ زندگی کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ کلام کو سن سکے رول قدس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں جو پاکیزگی کا عمل ہے اس کا آگاز ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو خدا کے تابق کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی خدا کے رول قدس کی معموری ہماری زندگی میں آ جاتی ہے ببتسمہ لے لینا پاک شراکت لے لینا یہ اس بات پر ہرگیز بھی مور نہیں ہوگی کہ ہم روح سے بھر گئے ہیں ہم رول قدس سے بھر گئے ہیں بلکہ یہ پاکیزگی کا عمل جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہماری زندگی کے اندر جاری رہتا ہے تقدیس کا عمل یہ ہماری زندگی میں جاری رہتا ہے اور تقدیس کا عمل تب رکھتا ہے جب ہم رول قدس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیتے ہیں تب یہ عمل ہماری زندگی میں رکھ جاتا ہے اسی لیے ہمیں ہر روز خداون سے رول قدس کی کس چیز کے لیے دعا کرنی ہے معموری کے لیے سب ہونے کس کے لیے مسیح کے پاس آگے لیکن اس کی معموری کے لیے دعا کرنی ہے تیسری بات بڑی اہم بات جو امال کی کتاب اور اس کے سول میں باب میں لکھی ہے پترس رسول کھڑے ہوئے لوگوں نے الزام لگایا کہ لگتا ہے عید منع کے یہ کوئی نشے میں ہے کوئی شراب پی ہے تازہ میں کے نشے میں ہے لوگوں نے الزام لگایا کہ اس لیے یہ عجیب طرح کی زبانیں بول رہے ہیں وہاں پر ایسے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس بات کو سننے کی جانب نہیں لگایا تھا رون قدس اس جگہ پر نازل ہوا ہے غیر زبان بولی جاری لیکن بہت سے لوگ جو ان کو مزا کر رہے ہیں ان کو تھٹوں میں اڑا رہے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہے یہ تازہ میں کے نشے میں ہے کیا کہہ رہے ہیں تازہ میں کے کس میں ہے پتلس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہو اور اپنی آواز بلند کر کہ ان سے کہا اے یہودیوں اور یروشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کام لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ نشے میں ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی پہر دن چڑھا ہے ابھی تو نیا دن شروع ہے نشا کرنے والے دن کے وقت نشا نہیں کرتے بلکہ کب کرتے ہیں نشا شام کے وقت نشا کرتے ہیں اور ساری رات وہ نشا کر کے سوئے رہتے ہیں نشا کرنے والے دن کو نشا نہیں کرتے پترس رسول نے کہا ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے یہ نشے میں نہیں بلکہ یہ وہ بات ہے جو آج سے کافی سالوں پہلے یوہ لبی نے کہا دی یہ اس کی کہی گئی بات پوری ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا ہم فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا یوہ لبی نے یہ نبوت کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنے روح میں سے ایک فرد بشر پر ڈالوں گا یوہ لگی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی اٹھائی سے انہتیسوی آیت یہی آیات ہے آپ گھر پر جا کے ان کو پڑھ سکتے ہیں اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی نبوت کریں گی تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڑے خواب دیکھیں گے اور یہ نبوت کب پوری ہوئی کب پوری ہوئی کوئی بتا سکتا ہے جی کب پوری ہوئی جب رول قدس نازل ہوا جب کیا ہوا رول قدس اس سے پہلے نبوت نبی کرتے تھے نبوت کون کرتے تھے نبوت صرف نبی کرتے تھے عام بندہ نبوت نہیں کرتا تھا رویا میں خداوند نبیوں کے ذریعہ سے لوگوں کے بارے میں خداوند ان سے بات کرتا تھا رویا میں خواب میں خداوند ان سے بات کرتا تھا اہم لوگوں سے چند چند لوگوں سے بات ہوتی تھی ہمیں نہ صرف نبی بلکہ بادشاہ بھی خواب دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں دانیل کی کتاب میں ایک بادشاہ کا ذکر ملتا ہے اس کو بھی خداون نظر آیا اسے بھی خواب نظر آئے ہمیں مصر کے اندر فیرون بادشاہ خواب دیکھتا نظر آتا ہے لیکن چند چنیدہ لوگ ہیں لیکن یوہل نبی کے صفحہ میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں کب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رول کو دس نازل ہوا ہے تو آخری دنوں کا آغاز ہو چکا ہے آخری دنوں کا آغاز کیا ہوا مسیح اسو نے یہ کہا تھا کہ میں مددگار دوں گا شاگد پوچھ رہے ہیں کہ بعد سے ہی کب ملے گی مسیح اسو نے کہا ہم وقتوں اور میادوں کا جانا تمہارے باس کا کام نہیں بعد سے ہی کب ملے گی یہ تمہاری بیعث نہیں ہے لیکن جب رول کو دس آئے گا تو وہ تمہیں سب بتا دے گا جب رول کو دس نازل ہوا تو لوگوں نے جان لیا کہ اب یوہل کی بات پوری ہے کیونکہ یوہل نے کہا تھا آخری دنوں میں ایسا ہوگا جب رول کو دس نازل ہوا یعنی کلیسیا کے اندر ایمانداروں کے ایک بڑی جماعت شامل ہوئی تب سے آخری دنوں کا آغاز ہو گیا اور اب ہم آخری دنوں کے بلکل آخری حصے میں اپنے ایام زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں جب کوئی شخص نبوت کرتا ہے آج کے دور میں تو وہ کہتے دیکھیا یوہل دیگال پوری ہوئی میرے عزیزو آج یہ بات پوری نہیں ہوئی یہ تو بڑے سال پہلے پوری ہو چکی ہے اب تو ہم اسی دور کے آخری حصہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور یوہل نبی کے صحیفہ کے اندر اس نبوت کے دو حصے ہیں پہلا تو وہ حصہ جو آخری وقت میں ہوگا یعنی آخری دنوں کا آغاز ہوگا لکھا ہے کہ خدا اندھ اپنے روح میں سے ہر بشر پر اپنے روح کو نازل کرے گا یعنی صرف نبیوں پر رسولوں پر پیغمبروں پر نہیں بلکہ ہر بشر پر رول قدس نازل ہوگا اور آگے لکھا ہے بیٹے اور بیٹیاں یعنی جوان لوگ جو اپنی جوانی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں وہ خدا کا کام کر رہے ہوں گے اور جوان رویا دیکھ رہے ہوں گے بڑے جو باہر نہیں جا سکتے خواب کے ذریعے سے خدا اندھ ان سے بات کرے گا اور اپنے روح کو خدا اندھر ایک پر یعنی اپنے بندوں اور بندیوں پر نازل کرے گا اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس سے پیشتر کے خدا اندھ کا عظیم اور چلیل دن آئے اس کی اوپر یہ باتیں لکھی ہیں کہ آسمان اور کہ نیچے زمین پر نشانیاں یعنی کون اور آگ اور دھوئے کا بادل دکھاؤں گا یہ ابھی نہیں ہوا اس نبوت کا یہ حصہ ابھی پورا ہونا باقی ہے یہ نبوت آدھی پوری ہو چکی اور آدھی ابھی پورا ہونا باقی ہے ہمیں یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ جو کچھ خداوند کہتا ہے وہ اس سے پورا کرتا ہے اور جب وہ ایک بار پورا کر دیتا ہے تو بار بار ان چیزوں کو دھور آتا نہیں یہ سائے نبی کے صحیفہ میں کیا لکھاتا ہے دیکھو ایک قواری کیا ہوگی قواری حاملہ ہوئی ہوئی تھی یا نہیں تھی ہوئی تو کیا بار بار قواری حاملہ ہوگی نہیں ایک ہی بار یوہل نبی کے صحیفہ کی اس نبوت کا پہلا حصہ پورا ہو چکا ہے لیکن اس سے پیش تر کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دنائے سورج جو ہے وہ تاریخ اور چاند خون ہوگا خون اور آگ اور دھوئے کے بادل بھی ہوں گے اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا نجات پائے گا آج کوئی شخص ہمیں روح القدس کے بارے میں جو تسریح کا تیسرا اہم رکن ہے تین اکانیم ہے باب بیٹا اور روح القدس ہمیں کوئی اس کے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہنے دے اس کیلئے ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں رول قدس کا ہونا روح کا پھل ہماری زندگی میں ہونا یہ خدا کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے پالوش رسول کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھے گئے خط میں بیان کرتے ہیں کہ تم خدا کا مقدس ہو تم کیا ہو خدا کا اور کس وجہ سے مقدس ہو کیونکہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے خدا کا روح کیا ہے تمہیں آج ہم غیر زبان کیوں نہیں بول رہے ہم رول قدس پر اس کی قدرت پر ہم اس کے پھل پر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ نحمت جو دی گئی یہ وقتی طور پر تھی بڑے عرصہ تک اس کو استعمال نہیں کیا گیا بہت دیر کے بعد تقریباً اٹھاروی صدی کے اندر ایک خاتون جس کا تعلق امریکہ سے تھا اس نے غیر زبان کو بولنا شروع کیا اور آج ہماری جو پینتی کاؤسٹل حضرات ہیں ان میں غیر زبان کو بڑے زور و شور سے بولا جاتا ہے اور ہم اس بارے میں ان سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتے بہت سے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ غیر زبان بولنی چاہیے اور بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں بولنی چاہیے ہم جیسے لوگ دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ رول قدس کی توہین کر رہے ہیں میرے عزیزو توہین یہ نہیں اور کلام یہ لکھا ہے کہ باپ کے خلاف ہوگا وہ معاف ہوگا ریکن روح کے خلاف کہ یہی بات معاف نہیں ہوگی آج وہ لوگ جو رول قدس کو اپنے لئے اپنے فائدے کیلئے اپنی بڑھوتری کیلئے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کیلئے بڑا چرچ بنانے کیلئے رول قدس کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کر رہے ہیں میں انہوں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی رول قدس کی توہین کر رہے ہیں وہ کفر بک رہے ہیں رول قدس کے خلاف کیونکہ رول قدس جب پہلے ایسے کام کرتا تھا اب اس کا کام کرنے کا طریقہ نہیں کیونکہ آج رول قدس جب ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ کلام کی وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے میں اتوار کے روز اٹھ کر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سفر میں آ رہا تھا خدا نے مجھے آپ کے لئے بتایا خدا نے آپ کے لئے مجھے جو کچھ بھی بتایا وہ اس کلام سے اگر باہر ہے تو وہ خدا کا کلام نہیں جو کچھ خدا نے بتانا ہے وہ اسی کلام میں سے بتائے گا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے آپ کے لئے یہ بتایا اور وہ کلام سے ہٹ کر ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہمیں ایسے لوگوں سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے رول قدس نازل ہوا کلیسیا میں ترقی ہوئی غیر زبان بولی گئی کلیسیا میں ترقی ہوئی آج کلیسیا گروہوں میں بڑھ چکی ہے کیوں کیونکہ رول قدس کو لوگ اپنے فائدے کیلئے استعمال کر رہے ہیں یاد رکھیں رول قدس کوئی طاقت نہیں میں اکثر حیران ہوتا ہوں آرام سے بیٹھ کر لوگ بات چیت کر رہے ہوں گے ہس رہے ہوں گے لطیفے سنا رہے ہوں گے کہیں آئیں دعا کریں کھانے کے لئے اقدم سے غیر زبان آ جائے گی کیا رول قدس کوئی طاقت ہے کہ اقدم سے کوئی سوچ آن کر دیا تو رول قدس آ گیا جب آپ دنیاوی باتیں کر رہے تھے جب آپ ایک دوسرے کو ہسا رہے تھے تب خدا کی رول قدس کی قدرت کہاں پر تھی رول قدس جب زندگیوں میں ہوتا ہے تو وہ ہر وقت نازل وہ ہر وقت زندگی میں نظر آتا ہے رول قدس ایک ہی بار نازل ہوا آج ہم اس کی معموری کے لئے اپنی زندگیوں میں خداون سے درخواست کر سکتے ہیں رول قدس کے بارے میں سیکھنا اور اس کے بارے میں سکھانا ایک اہم موضوع ہے جیسے ہم ایک پیغام میں ختم نہیں کر سکتے اگر آپ کی زندگی میں کچھ سوالات ہو تو ضرور آپ خداون کے خادم سے ملے لیکن اگر آج آپ نے بہت سے سوالوں کے جواب حاصل کر لیے تو اپنے آپ کو خداون کے تابع کریں رول قدس آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ ان باتوں کو اور بہتر طور پر سمجھ سکیں رول قدس آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان باتوں میں قائم رہ سکیں لیکن تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو خدا رول قدس کے سپورد کریں گے مسیح سنے یہ دوسرا مددگار یہ استاد ہمیں اس لیے بخشا ہے تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں میری یہ دعا ہے کہ یہ کلام جو آج پیش کیا گیا یہ آپ سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو اور یہ کلام جب کبھی بھی آئندہ وقت میں سنا جائے اس کے بارے میں بات کی جائے یہ تمام سننے والوں کے لیے اور عمل کرنے والوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے بہت شکریہ خدا ہم آپ کو برکت کر دیں